اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل گرمیوں کا مرسم جا رہا ہے تو پسینے کا رجان جو ہے وہ زیادہ ہے تو امیبیتک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز کا علاج ہے ایسے افراد جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو یا پسینہ آنے سے تکلیف ہوتی ہو یا جسم سے پسینہ آنے سے بو پیدا ہوتی ہو سمیل آتی ہو تو ان کے لئے بھی امیبیتک میں بہترین قسم کے عدویات موجود ہیں پہلے تھوڑا سا پسینے کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر آخر میں آپ کو امیبیتک کی دو بہترین قسم کی عدویات بتاؤں گا جن سے پسینے کی تکلیف ہے پسینہ زیادہ آتا ہے یا پسینہ سمیل والا آتا ہو تو ان کے استعمال سے یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی جسم کے مساموں کے دریئے جو غیر ضروری اور فاضل مادوں کا اخراج ہوتا ہے اسے پسینہ کا نام دیا جاتا ہے پسینہ پیدا کرنے کے لئے جاندار اسام میں اللہ تعالی نے کچھ غدود بنائے ہیں پسینہ کی علامات جوتی ہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے بعض اوقات پسینے کے بعد جسم میں چپ چپاٹ پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ پسینے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اقسام کے لحاظ سے بدبودار خونی بشاپ عالود رنگدار اور سادہ پسینہ ہوتا ہے بعض اوقات پسینہ آنے کے بعد اس شخص کے پاس بیٹھن نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں بہت گندی بو آتی ہے بہت زیادہ پسینہ آنے سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے اور کبھی پسینہ آنا کم یا بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے اس کے اسباب میں پسینہ لانے والے غدودوں کا تیز تھیل زیادہ گرمی زیادہ دھوپ اور نان آنے کی وجہ سے پسینہ زیادہ آتا ہے پسینہ کام آنے کی وجہ یہ ہے کہ پسینہ بنانے والے غدود پسینہ بنانا کام کر دیتے ہیں یا پھر کسی بیماری کے نتیجے میں بھی پسینہ آنا کام یا ختم ہو جاتا ہے تو امیپیتھک میں سب سے پہلی دواء جو ہے اس کے بارے میں پسینے کے لیے جو امیپیتھک میں سب سے پہلی دواء ہے اس کا نام ہے چائنہ چائنہ تھرٹی پوٹنسی میں ہونی چاہیے ڈھمپنے پر پسینہ آئے بہت پیاس اور کمزوری محسوس ہو کہ ایسے افراد کے لیے چائنہ تھرٹی میں بیس قدرے کاب پانی میں ملا کر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دوسرے دردی کی جو دواء ہے وہ ہے مرک سال تھرٹی اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ تھنڈا چپکنے والا پسینہ کھانا کھاتے ہوئے پسینہ زیادہ آئے اور پسینے کی زیادتی کے بعد بھی سکون نہ ملے تو ایسے افراد کے لیے مرک سال تھرٹی استعمال کرنے سے بیس قدرے صبح بیس قدرے دوپیر بیس قدرے شام ایک کاب پانی میں ملا کر استعمال کرنے سے ان علامات سے چھٹکار حاصل کیا جا سکتا ہے